السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بند ہے ملک میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اس بیچ میں آپ حضرات کی جانب سے ایک سوال یہ کیا جانے لگا ہے کہ اس مرتبہ جمعت الودا الودائی جمعہ میں کس طریقے پر پڑھنا ہوگا رمضان المبارک کے اس مقدس جمعہ کو ہم ہر سال مسجد میں پڑھتے تھے اب اس جمعہ کو ہم کیسے پڑھیں گے لوگ اس طریقے کا سوال کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات میں ان کے لئے کلیر کر دوں کہ الودائی جمعہ کا یا جمعت الودا کا مطلب کیا ہوتا ہے ودا کا اور الودا کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری رخصت ہونے والا ودا کرنے والا رمضان المبارک کا آخری جمعہ یہ اتنا سے تصور ہے اور اتنے سے اس کے معنی اور مطلب ہیں یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو اس کے بعد رمضان المبارک میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا اس کو بولتے ہیں جمعات الودا اور الوداعی جمعہ اس سے زیادہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں نہ کوئی جشن کی چیز ہے نہ تیوار کی چیز ہے اور نہ ہی اس کی احادیث میں اس سے زیادہ کوئی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی مستقل طور پر اس جمعہ کے لئے الگ سے کوئی حکامات بیان کیے گئے ہیں بلکہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعوں کی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہیں اس معنیٰ کر فضیلت اور اہمیت کی چیز تو یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک بالکہ بالکل آخر حصہ چل رہا ہے اور مقدس وقت گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہیں اس معنیٰ کر تو یہ فضیلت کی چیز ہے باقی الگ سے اس کی کوئی فضیلت اور اہمیت احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی بس چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور جمعہ ویسے بھی بابرکت دن ہوتا ہے اور یہ دن رمضان میں دوبارہ نہیں آئے گا اس لئے اس کی قدر کر لیں اس معنیٰ کر اہمیت کا حامل ہے باقی جمعہ الویدہ کیسے پڑھنا ہے یہ ایسے ہی دوسری جمعوں کی طرح جیسے ہم نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعے پڑھیں ہیں لوگ ڈاؤن میں اپنے گھروں پر یا چند لوگ اکھٹے ہو کر کسی جگہ پر اور ویسے ہی جمعہ الویدہی بھی پڑھیں گے جمعہ الویدہ بھی پڑھیں گے ایک بات اور کے لئے کر لیجئے کہ الویدہی جمعہ کا کوئی خاص خطبہ بھی نہیں ہے کوئی بھی خطبہ جمعہ ویدہ میں پڑھ لیا جائے تو نماز اس سے صحیح ہو جائے گی اور وہ جو الویدہ الویدہ والا خطبہ چلتا ہے اور مساجد میں لوگ پڑھتے ہیں وہ ثابت بھی نہیں ہیں اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے لوگوں نے اپنی جانب سے اس کو بنا لیا ہے لہذا اس کا بھی التزام نہ کریں اس کے چکر میں نہ پڑھیں جس خطبے سے آپ نے بقیہ جمعہ پڑھیں اسی خطبے سے یہ جمعہ پڑھ لیجئے ایسے ہی جس طریقے پر بقیہ جمعہ آپ نے پڑھیں باقی اس سے زیادہ الویدہی جمعہ میں اور کوئی بات نہیں ہے